افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ پتنگ بازی کا خونی کھیل ایک اور معصوم زندگی نگل گیا آٹھ سالہ عمر چھت پر کھڑا تھا دور پاؤں پر لپٹنے سے چھت سے گر گیا بچہ تین دن شدید زخمی حالت میں زیر علاج رہنے کے بعد جان کی باسی ہار گیا جنازے میں میئر لاہور نے بھی شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ خونی کھیل پر پابندی کی حمایت بھی کر دی ہے آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں پتنگ بازی کا خونی کھیل ایک اور معصوم زندگی نگل گیا آٹھ سالہ عمر چھت پر کھڑا تھا دور پاؤں پر لپٹنے سے چھت سے گر گیا بچہ تین دن شدید زخمی حالت میں زیر علاج رہنے کے بعد آج جان کی باسی ہار گیا جنازے میں میئر لاہور نے شرکت کی اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ خونی کھیل پر پابندی آئیت ہونی چاہیے مزید تفصیل آجانے کے سرپراس خان سے جی سرپراس جی بالکل انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک اور زندگی اس خونی کھیل سے اجڑ چکی ہے آٹھ سالہ عمر جو ہے وہ دھرمپورے کا رہائشی ہے اور یہ جو ہے وہ اپنی چھت پر مجود تھا پتنگ کی ڈور جو ہے وہ اس کے پاؤں پہ لپٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے گیرا تین دن یہ زندگی اور موت کی کشم کشم حسب سال میں رہا تشویشناک حالت میں اس کو حسب سال میں منتقل کیا گیا جہاں پہ آج وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ دھرمپورہ ادا کی گئی نماز جنازہ میں بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے شکریہ سرپراس خان